آج کا نمارہ ہے تو ہے نا ایک سسرہ چڑھا ہے کہ بیوی کے ساتھ وقت نہیں گزارتے بلکہ وقت ادھر ادھر گزارتے ہیں آج کل جیدہ وقت یا تو موبائل پہ گزارتا ہے یا ادھر ادھر جو ہے محبتیں پتہ نہیں کہاں بھٹکتی پھرتی ہیں کوئی فیس بک پہ کوئی یوٹیوب پتہ نہیں کہاں کہاں سارے ساری رات فون پہ باتیں ہوتی ہیں شادشدہ آدمی ہے اور لڑکی سمجھ کر کسی سے باتیں کر رہا ہے یعنی میں لڑکا ہوں اور وہ لڑکی ہے حال کہ وہ بھی لڑکا ہی ہوتا ہے ہاں جی موبائل پر پیسے بھیج رہا ہے اس کو اس پر سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہے ہے شادشدہ ہے بچوں والا باتیں کر رہا ہے کس سے ہاں جی نامنے ہاتھ لڑکی سے ہے حالانکہ ہے بھی وہ کیا لڑکا جس کو جانتا بھی نہیں ہے پتہ بھی نہیں کہاں رہتا اور کہاں نہیں ہے محبتیں بھٹک رہی ہیں لیکن اپنی بیوی کو پیسے دینے کے لیے تنگ کرتا ہے اور وہ کچھ چیز مانگ لیتی ہے تو پھر وہ اندیاں ہیں پھر لائی ہے پھر مسئلہ ہے پھر مسائل ہے حضور نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وقت میں سے قیمتی وقت میں سے حضور کا تو ہر لمحہ قیمتی تھا آپ نے قیمتی لمحات میں سے کچھ اوقات روزانہ کی بیس پر اپنی بیویوں کے ساتھ گزارتے تھے آج ہمارے معاشرے میں بیوی کی پاس بیٹھنے کے لیے ٹیم نہیں ہے اگر کوئی بیٹھ بھی جائے تو بیوی سرے گھر والا جانا تنگ کرتا ہے دیکھو ران مریض ہو گیا بیوی کے ساتھ جڑ کے بیٹھا ہے جو لوگ اپنی بیوی کو وقت دیتے ہیں ان کے گھر خوشحال ہیں اور لڈائيوں سے بچے ہوئے ہیں نچاکیوں سے بچے ہوئے ہیں ایک طلاقوں سے بچے ہوئے ہیں لیکن جو لوگ اپنے بی بی کو وقت نہیں دیتے اب مبایت تو اس کے ہاتھ میں بھی ہے نا اگر آپ کال کرتے ہو کسی اور جگہ آپ کی محبت کہیں اور بھٹکی بھی بھی رہی ہے تو پھر ظاہر بات آتا ہے اس نے بھی تو اپنا وقت پاس کرنا ہے تو اگر کسی کا نمبر لے لے اور ملا لے پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں اپنے بی بی کو وقت دے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کئی تھی آپ پہتا ہے متعدد تھی لیکن آپ اثر کے بعد تھوڑا تھوڑا وقت روزانہ کی بیس پر ازواجی متحرات کے بات جایا کرتے تھے بیٹھا کرتے تھے حال حوال لیا کرتے تھے ضروریات کے پورا کیے کرتے تھے روزانہ کی بیس پر آپ نے باریم کر رکھی تھی تو ایسا نہیں کہ بی بیوں کو وقت نہ دیں بس اوقات بی بی کے ساتھ بھی آپ خوش طبی کا مظاہرہ کرتے تھے یعنی بی بی کا دل خوش ہو جائے اس کا واقعہ خود حضور نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑا عجیب موجود ہے آدم احران ہوتا کہ حضور نے کیسے کیا اور جو ہے نو وہ عجیب لگتا ہے لیکن حضور نعیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو عجیب سمجھ کرنے کیا بی بی کا دل خوش کرنے کیلئے کیا آپ نے فرمایا ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ آج جی چاہتا کہ ہم دونوں دعوڑ لگائیں دیکھو یہ کیسے ہم میں سے کہتے ہیں بی بیو کہہ سکتا ہے عائشہ آو آج دوڑ لگائیں بی بیو کہیں بھی آو دوڑ لگائیں مولیساہ انہوں کی ہو گیا دماغ ٹھیک کہنا تھا کی ہو گیا ہمیں آو دوڑ لگائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاہ سلم کا جسم مبارک جو ہے حضرت عائشہ سے کی بنسبت جو ہے وہ تھوڑا سا بھاری تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ نے دوڑ لگائی آپ نے بھی دوڑ لگائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تک جہاں پہنچنا تھا پہلے پہنچ گئے یعنی ریس کے اندر دوڑ کے اندر جیت گئے تو خوش ہوئی کہ دیکھو میں پہلے پہنچ گئے تو حضرت عائشہ نے بھی خوصلہ زائی فرمائی ماشاءاللہ تو چنگی رہی ہے اب ایک دن پھر آپ نے پھر فرمایا عائشہ آج پھر نہ دوڑ لگائیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ان کے ذریعے میں یہی تھا کہ میرا جسم برسبت نبی پہ سلو جسم کے کم بھاری ہے تو لہذا جس طرح پہلے دن جیت گئی تھی آج میں جیت جاؤں گی جب دوڑ لگیں حضور نبی پہ سلو جائے پہلے پہنچ گئے اور فرمایا تلکہ بھی تلکہ فرمایا یہ اس کے بدلے میں ہے اس دن تو جیت گئی تھی آج میں جیت گئی یہ وہ گھرلو زندگی ہے جو خوشحال کرانے کی علامت ہے اپنی بیویوں کو ٹائم دے آج کل ایک ہی چار پائی پر ایک ہی بیٹ پر ایک کمرے کے اندر میاں اور بیوی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن گھنٹوں گھنٹوں بس اوقات گھر میں اکٹھے بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا ایک لفظ جملہ بس اوقات مو سے نکالنے کا ٹائم نہیں ہوتا بیوی اپنا ہمبائل کھوڑ کر جو ہے وہ ملیاں مار رہی ہے اور خامد جو ہے دیکھنے کو ایک چار پہ بیٹھے ہیں دیکھنے کو ایک بیٹ پہ بیٹھے ہیں لیکن تین تین گھنٹے وہ اپنا موبائل دیکھے جا رہی ہے یہ دیکھنے کو اکٹھے ہیں لیکن حقیقت کے اندر مسئل کو مغرب کا فاصلہ ہے ان کے اندر اپنی بیویوں کو ٹائم دے اگر اپنے دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں بعض لوگ ہیں شادی شدہ ہیں اور وہ رات کو بہت لیٹ گھار آتے ہیں بارہ بجے گھر میں داخل ہوا ایک بجے گھر میں داخل ہوا اب بیوی بچاری جہاں سکون سے سو گئی نہیں سکتی کیوں اگر آنکھ لگ گئی دروادہ کٹ کٹایا صاحب نے اور میں نے نہ کھولا تو میری خیر نہیں ہے اب وہ بارہ بجے تک ایک بجے تک دوستوں کے ساتھ گھٹے لگاتا ہے بیوی بچاری آدھی رات تک جو اس کے انتظاریں بیٹھی ہوتی ہیں یہ جو کیفیت ہے یہ سنت کے خلاف ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ کے بعد باتیں نہ کیا کرو صبح کو جلدی اٹھو جو آدمی رات کو جلدی سوتا ہے اور صبح کو جلدی اٹھتا ہے تحجد کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے لیکن جو آدمی رات کو ٹائم پہ نہیں سوئے گا لا محالہ تحجد اس کی گئی گئی بساوقات فجر کی نماز بھی جاتی ہے حتیٰ کہ بساوقات قضا بھی ہو جاتی ہے اس لئے اپنے گھر میں جلدی آئیں اپنے بیوی اور بچوں کو وقت دیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں ان کو بھی پتا ہوگی ہمارے گھر کا فرد ہے آپ دیکھیں آج کل ہمارے ہیں کیا معاملہ ہے آپ گھر کی خواتین ہیں ہمیں ایسے پہلوں کو ذکر کر رہا ہوں جو ہماری کمزوری ہیں گھر کی خواتین ہیں ان کو ہم ٹائم نہیں دیتے ٹھیک ہے بیوی بیوی تو ہے ہی گھر میں ماں موجود ہیں گھر میں بیٹی موجود ہیں گھر میں بہن موجود ہیں اب ان کو ہم ٹائم دینے کو تیار نہیں ان کی پاس نہیں بیٹھتے سوال ہے کہ ان کی پاس بیٹھے کا کون بھئی کوئی غیر تو آ کر نہیں بیٹھ سکتا میرے پاس ٹائم نہیں بیٹھنے کو مجھے بتائیں گھر کے اندر سکون کیسے آئے گا گھر کی جو خواتین ہیں ان کو ٹائم دینا چاہیے اپنی بہنوں کو ٹائم دیں ان کی پاس بیٹھیں اپنی ماں کو ٹائم دیں ان کی پاس بیٹھیں اپنی بیٹی کو ٹائم دیں ان کی پاس بیٹھیں جب آپ کو یہ دزانہ کی بیس پر ان کی پاس بیٹھیں گے تو ان کی دل کی باتیں سنیں گے اور ان کو سنائیں گے لا محالہ گھر کے اندر سکون گھر کے اندر نفرتیں ختم ہو جائیں گے سکون پیدا ہو جائے گا محبتیں پیدا ہو جائیں گے اور گھرانہ خوشحال ہو جائے گا اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں اور باہر ٹائم کم سے کم گزاریں ضرورت کے وقت باہر نکلیں دوستوں سے ملنا منع نہیں ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر اپنے گھر والوں کو بی بیوں کو جو خواتین آگئے انہوں پچھلونے گھر سے باہر تو نکلنا نہیں ہے گھر کے اندر بند ہیں ان کو آپ ٹائم نہیں دیں کیوں اور نہیں دے گا حضور نبی پاک سلم خواتین کو گھر میں بکا جائے ٹائم دے دیتے تھے